بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بزنس آئیڈیا تو ناظرین نیا دن نے صبح کے ساتھ تمام اجناس کے ریٹس کا آگاز ہو چکے آئے نئی مجی کے ریٹ میں بہت زیادہ نمائی کمی دیکھی جارہی ہے اور گندم اور مکی کے آنے والے دنوں میں کچھ بہتری کے چانس نظر آ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں گندم مکی اور نئی مجی اور تل تلی اور کپاس کے ریٹس آپ لوگوں کے ساتھ مکمت تفصیل کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے اس سے پہلے جو دوست چینل پر نیو آئے ہیں ان سے اگزار شاہ کا چینل کو سکرائب کر لے ایسے انفرمیشن آپ بھائیوں کو بروقت مل سکے تو اب بات کرتے ہیں گلہ منڈی آروف والا سے آئی نئی مجی کی سیٹ پر فروغت ہو یا گلہ منڈی آروف والا میں نئی مجی کے ریٹ میں آئی بھی مندی کا جان دیکھا جا رہا ہے اگر منڈی کے ریٹ کے والے سے بات کر دو پندرہ صفہ نو اور سولہ بنوے کٹر والا مال چارزار ایک سور پیس لے کا چارزار آر 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 سور پیس لے کا چارزار دو سو پچاس سر پیس لے کا چارزار آر سور پیس لے کا چارزار آر سور پیس لے کا چارزار آر سور پیس لے کا چارزار آ ایری نائن ہاتھ والا مال تین زار نون سور پیس لے کا چار زار دو سور پی میں فروغت ہوا اور سپری کی بات کریں سپری آئی گلنمڈی عارف والا میں چار زار پیس لے کا چار زار چار سور پی میں فروغت ہوا تو آپ لوگوں کو گلنمڈی عارف والا سے نئی منجی کے ریٹ کے والے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ناظرین ڈالر کی قیمتیں کام ہونے کی وجہ سے منجی کے ریٹ میں مندی کا جان دیکھا جا رہا ہے ناظرین آنے والے دنوں میں پھر سے منجی کی مارکٹ میں زبہ دس تیزی کا جان دیکھا جائے گا اب بات کرتے ہیں مکی کے ریٹ قوالے سے بات کو تو آئی گلنا مڈی آروف فالہ میں نئی مکی دس سے بارہ موچر مکی ترہیس اور پیس لے گا تئیس سو اسی روپے چوبیس روپے میں فروک تھی اور چودہ سے پندرہ موچر مکی بائیس اور پیس لے گا تئیس سو روپے میں فروک تھی ناظرین دیکھا جائے انٹرنیشنل مارکٹ میں مکی کے ریٹ میں تیزی دیکھ جائے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں تیزی کے بعد مقامی مارکٹ میں تیزی آنے میں ایک دو دن لگ جاتا ہے آنے والے دنوں میں اب مکی کی مارکٹ میں پھر سے زبادہ دس تیزی کا جان دیکھا جائے گا اب بات کرتا ہے گندم کے ریٹ قوالے سے بات کو تو پنجاب سائیڈ میں ابھی گندم کے ریٹ رکے ہوئے ہیں گندم میں ابھی مندی کا جان دیکھا جائے ہیں ناظرین انٹرنیشنل مارکٹ میں گندم کے ریٹ میں بھی تیزی دیکھی جاری ہے آنے والے دنوں میں پھر سے گندم کی مارکٹ میں زبا دست تیزی کا جان دیکھا جائے گا اگر گندم کے ریٹ کے والے سے بات کو تو آروف والا میں پنتالیس سو رپے سے لگا پنتالیس سو ساٹھ رپے میں فروغ تھی اور پاک پتن میں آئی گندم پنتالیس سو رپے سے لگا پنتالیس سو اسی رپے میں فروغ تھی ملتان میں آئی گندم پنتالیس سو ساٹھ رپے سے لگا پنتالیس سو ستر پے میں فروغ تھی میں فروغ تو ہی اور سندھ کے گندم کے ریٹ کے والے سے بات کرو تو آئی کراچی میں گندم سنتالیس سو روپی اس لے کا سنتالیس سو بیس روپے میں فروغ تو ناظرین آنے والے دنوں میں پھر سے گندم کی مارکٹ میں زبا دست تیزی کردان دیکھا جائے گا تو آپ لوگوں کو سندھ سائر سے اور پنجاب سائر سے گندم کے ریٹ کے والے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور کپاس کے ریٹ کے والے سے بعد قد آئی پنجاب کے اندر کپاس کی مارکٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے آئی پنجاب کے اندر کپاس پچاسی سو روپے اس لے کا پچانوے سو روپے میں فروخت تھی اور تیل اور تیلی کے ریٹ کے والے سے بعد قد آئی پنجاب کے اندر تیل سولہ زار پی اس لے کا سترہ زار چار سو روپے میں فروخت ہوئے